ادارتی اصلاحات کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا اسلام آباد کی فضاؤں میں افماہوں کا راج مولانا فضل الرحمان نے حکومت کی نمبر یہ مکمل ہی پلٹ دی آئینی ترمیم کے بعض شکوں پر شدید اختلافات مصبت میں سے نکالنے کا مطالبہ وفاقی کامیرہ کا اجراس ملتبی قومی اسمبلی اور سینڈر اجراس بھی نہ ہونے کا امکان انصدادت دہشتگردی عدالت اسلام آباد سے پی ٹی اے راہنماؤں کو ریلیف مل گیا تھانا سنچانی میں درج مقدمے میں زمانت بازز پی رفتاری منظور عدالت کا فوری رہا کرنے کا حکوم گجرا والا بے چار افراد کو سوتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا واقعہ شادی والے خرمے پیش آیا مقتلین میں دو بھائی اور دو رشتدار شامل مہنگاری کے چکی میں پسی عبام کے لئے خوشخبری پیٹرول ایم اصوات کے قیمتوں میں کمی پیٹرول دس روپے ہائس پر ڈیزل تیرہ روپے چھے پیسے فیلیٹر سستہ جہاں تک میرا خیال میں کافی چیزیں پر راضی ہے مولانا صاحب کا کوشش یہ ہے کہ اٹھاروی ترمیم کی طرح یہ بھی ایک یونینمس آئینی ترمیم ہو سر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یونینمس ہے اگر یونینمس ہو سکتا ہے تو میں بھی چاہوں گا یونینمس ہو میرا جماعت کا صرف ایشو یہ ہے کہ دو دن پہلے ہم نے یہ پورا کمیٹی بنایا محول خراب تھا اسیملی میں ہم نے بہتر بنایا سب بیٹ کے اس طرف ہم جا رہے تھے تو ایک جماعت کا سیاسی قائد نے حملہ کیا ہمارا جیوٹیشوری پہ اور ہمارا آرمی چیف پہ اگر وہ بیان اور آج تک اس میٹنگ میں بھی انہوں نے وہ بیان سے پیچھے مولانا صاحب کافی چیزوں پر راضی ہیں ہماری کوشش ہے کہ کمز کا متفقہ اکثریتی ترمیم لائیں ان کی کوشش ہے کہ اتھارنی ترمیم کی طرح یہ بھی ایک متفقہ آئینی ترمیم ہو پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاو بٹو زنداری کا دعویٰ کہتے ہیں دو دن پہلے ہم نے یہ کمیٹی بنائی اور ہم سب مل بیٹھے تھے اس دوران ایک جماعت کے سیاسی قائد نے ہماری اردیہ اور آرمی چیف پر حملہ کیا انہوں نے مزید کہا کہ وہ آج تک اپنے اس بیان سے پیچھے نہیں ہٹے جنہوں نے اس ادارے کی سربراہ کو متنازع بنانے کی کوشش کی ان سے کیا امید رکھ سکتے ہیں نباز شریف کی وزیراعظم سے مبینہ ناراضگی سابق وزیراعظم نباز شریف لہر واپس روانہ ہو گیا نباز شریف قومی اسمدی کے اجلاس میں شرکت کے لیے آئے تھے روانگی سے پہلے نباز شریف اور شہباز شریف کا مقالمہ نباز شریف بولے مولانا فضل رحمان کو پہلے ہی اعتماد میں لینا چاہیے تھا نباز شریف نے نااصف علی زرداری سے ملاقات کی نا مولانا فضل رحمان سے رات کے اچانک لاہور روان کی قومی اسمبلی میں قائدہ اختلاف عمر ایوب کا کہنا ہے کہ خصوصی کمیٹی کے پاس آئینی ترمیم لانے کا کوئی منڈیٹ نہیں ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ٹوئیٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہم کبھی آئینی ترمیم کے اس عمل کا حصہ نہیں بنیں گے حکومتی جماعتیں ہیں ان کے درمیان بھی ایک مشاورت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اس وقت جو آپوزیشن جماعتیں ہیں مولانا فضل رحمان صاحب ان سے مشاورت کر رہے ہیں انہی آئینی ترمیم کے اوپر کی جو مساودہ ہے وہ ان کے پاس بھی موجود ہے اور وہ ایک ایک شک کے اوپر جو ہے آپوزیشن جماعتوں کو آن بورڈ لے رہے ہیں آئینی ترمیم سنجیدہ اور ایک اہاں معاملہ ہے یہ ترمیم کسی فرد باہد کے لیے نہیں بفاقی وزر اطلاعات عطا تارن کی میڈیا سے گفتگو بولا مولانا فضل رحمان سے آئینی ترمیم پر مشاورت کی جا رہی ہے کوشش کی جاری ہے کہ تفاق کے رائے پر پہنچا جا سکے یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے مزید کہا چارٹر اور دیموکرسی کے اندر بادہ کیا گیا تھا کہ انصاف کی فراہمی کو آسان بنایا جائے گا کوشش ہے کہ عبام تک ترمیم کے حوالے سے اچھی خبر جائے حکومت کو دو تہائی اکثریت کے لیے دو سو چوبیس ارکان کی حمایت درکار حکومت اور اتحادیوں کے پاس دو سو چودہ ارکان موجود جی وائی کے آٹھ ارکان کی حمایت ملی بھی تو مزید دو ارکان کی حمایت درکار ہوگی سینٹ میں بھی حکومت کو گنتی پوری کرنے میں مشکلات دو تہائی اکثریت کے لیے چونسٹھ ارکان کی ضروری ہے حکومتی سینٹرز کی تعداد پچپن تک محدود جی وائی نے حمایت کر دی تو بھی پانچ ارکان کی کمی ہوگی سینٹ میں بی انٹی منگل کے دو گوٹ بھی اہمیت اختیار کر گئے وزیر آزم شہباز شریف اور سابق چیمن سینٹ سادق سنجرانی کا سردار افتر منگل سے رابطہ بی انٹی سربرانی آئینی ترمیم کا مصابتہ مانگ لیا سردار افتر منگل نے بوٹ کے بدلے دو ہزار لاپتہ افراد کی فوری بازیابی کا مطالبہ بھی کر دیا سادق سنجرانی نے مطالبہ پر باتچیت کی اقین دہانی کرا دی مجبزہ آئینی ترمیم کے نکاعت منظر عام پر چیف جسٹس کی مدت ملازمت نہیں بڑھائی جائے گی مجبزہ آئینی ترمیم کے نکاعت کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس کی روٹیشن ٹرانسپر کے تحت دوسرے صبح کی ہائی کورٹ میں بھیجا جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان قطع کرور سپریم کورٹ کے پانچ سینئر ججز کے پینل سے ہوگا آئینی عدالت میں آرٹیکل ایک سو چھراسی ایک سو پچھاسی اور ایک سو چھاسی سے مطالق درخواستف کی سمات ہوگی چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ججز میں سے حکومت لگائے گی آئینی عدالت کے باقی چار ججز بھی حکومت تائنات کرے گی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تائناتی کے لئے جیڈیشن کمیشن اور پالوانی کمیٹی کو ایک ہٹا کیا جائے گا وفاقی حکومت کی آئین کے ساتھ کئی اہم قابلین میں تنمیم کی تیاری صرف آئینی نہیں بلکہ آئین قانون میں تنمیم کا پیکش تیار کیا گیا ہے وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ پر پر پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ میں تنمیم کی تیاری بھی کر لی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سمیں سرکاری افتران کے ریٹائنم کے عمر بڑھانے کے لئے بھی ترمیم کی جائیں گے وزیر خارجہ ساتھ دار بھی آئینی تنمیم کے مصابدے سے لاعلم صاحبی کی سوال پر بولے بل میں کیا ہے مجھے خود نہیں پتا وفاقی وزیر قانون سے پوچھیں سر کون کو ان سے مجبتہ ترمیم آ رہی ہے اللہ مرسزہ آپ کو دمجھے تو بھی باتا میں نے بھی پہتا پی ٹی آئی کا آئینی ترمیم پر حکومت کو شکرس کے باعث معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ آج پیٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی جائے گی طریقہ انصاف کا موقع ہے کہ سینٹ میں خیبر پخنقہ کے نمائندگی نہیں لہذا ترمیم نہیں ہو سکتی درخواست سپریم کورٹ میں پیٹیشن خیبر پخنقہ کے سینٹر اور سینٹ کے ٹیکٹ پولڈرز کی جانت سے دائر کی جائے گی سپریم کورٹ کے جانب سے پی ٹی آئی کے نشستوں کے عبالے سے وضاحت الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج ہوگا صدارت شیف الیکشن کمیشنر کریں گے اجلاس میں سپریم کورٹ کی وضاحت سمیت دیگر اہم امود پر بور کیا جائے گا مہنگائی کے چیکی میں پسی عبام کے لیے خوشخبری حکومت نے پیٹرولیاں مستوانت کے قیمتوں میں بڑی کمی کر دی پیٹرول کی قیمت میں دس روپے فی لیٹر کمی ہائز پی ڈیزل تیرہ روپے چھے پیسے فی لیٹر سستا وفاقی حکومت کی عدیہ کے بعد پار سیکٹر میں بھی صحیحات کے نام پر بڑے فیصلوں کی تیاری بجلی کی تقسیم کار جنریشن ترسیل اور دیگر کمپنیوں میں لازمی سرویس ایک نافذ وفاقی کابینہ کی منصوری کے بعد لازمی سرویس ایک نافذ کیا گیا ملازمین اور یونین کی ممکنہ ہرکال کے پیش نظر لازمی سرویس ایک نافذ کیا گیا لازمی سرویس ایک کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاربائی کی جائے گی بجلی کی کامپنیوں کے ممکنہ نشکاری کے پیش نظر ملازمین کے احتجاج کا خدشہ ہے ملک بر میں جشن عید ملان النمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں اور روج پر سبس پرچم جھنڈیوں بیجر اور رنگ برنگی کمکمتے گلیاں اور بازار سچ گئے مساجد امارتوں اور شہران کو بھی سبس پرچموں اور بر کی کمکموں سے سجا دیا گیا ہر سو درود و سلام کی صداییں بھی بلند ہو رہی ہیں مساجد اور گھرگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود وآلہ وسلم کی محافظ سجائی جا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ سنتیں موجزات اور شان میں بیانات بھی کیے جا رہے ہیں ساجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا بالحانہ اظہار بچے اور بچیاں بھی پیار آکر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظرانی عقیدت پیش کر رہے ہیں بارہ ریب لول کے جنوز کی تیاریاں بھی جاری مختلف شہروں میں عقیدت و احترام سے ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں موسیقی ٹرم کی گولف کلپ سے واپسی کے بعد فارنگ ایف بی آئی نے ٹرم کے قتل کی کوشش قرار دے دیا سیکیورٹی حلکاروں کا کہنا ہے کہ ٹرم بندوق بردار شخص سے چار سو سے پانچ سو اگرس کے فاصلے پر تھے حکام کو ایک اے فورٹی سیون قسم کا ہتیار بھی ملا ہے ڈانلڈ ٹرم نے کہا کہ اس قسم کے باقیات میرے حوصلے پرس نہیں کر سکتے میں ہتیار نہیں ڈالوں گا اہلیہ کو توفے میں ملے کپڑے ڈکلیئر نہ کرنے پر برطانی وزیر آزم سر کیر اسٹرامر مشکل میں پڑ گئے تحقیقات شروع کر دی گئی برطانی میڈیا کے مطابق معروف تاجر وحید علی نے وزیر آزم کیر اسٹرامر کی اہلیہ کی شاپنگ کے پیسے ادا کیا اور کپڑوں میں جو تبدیلیاں کرائیں تھی ان کا بھی خرچ اٹھایا کیر اسٹرامر نے اہلیہ کو ملنے والے انتہائی کی تفصیلات ظاہر نہیں کی یمن سے داغا گیا ہائپر سونک میزائل اسرائیل دارلک عمر تک پہنچ گیا اسرائیلی دفاعی نظام ناکام اسرائیلی فضائیہ نے بیوز انٹسپٹوس داغے لیکن یمنی میزائل کو نہ روک سکے یمنی پوچ کی ترجمان یایہ سری نے کہا کہ پہلے ڈرون اور اپنے زائل یہ سب بغیر کسی رکابت کے اسرائیل پہنچ گئے اسرائیل کے خلاف حملے مستقبل میں مزید بڑھیں گے اسرائیلی وزیر آزم نتنی یاہو کی یمنی پوچ کو سخت جباب دینے کی دھمکی